بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ایمان والوں کی ماں ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑی عورت حاضر ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال فرمایا آپ نے ان سے کہا آپ کیسے ہیں آپ کا حال کیسا ہے ہمارے بعد آپ کیسے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی خاتون کا بہت اعزاز و اکرام فرمایا اور انہیں بہت محبت کے ساتھ رخصت فرمایا ان کے جانے کے بعد سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اس ایک عام سی بوڑی خاتون کا اتنا اعزاز اور اکرام فرمایا اور اتنی گرم جوشی سے ان کا استقبال فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خاتون خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال گزر چکے تھے لیکن آپ نے یاد رکھا کہ یہ خاتون سیدہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی یعنی یہ ان کی سہلی تھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہ حسن العہد من الایمان جس کے ساتھ وقت گزرا ہو اس وقت کی لاج رکھنا اس وقت کا لحاظ رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے ساری زندگی اس محبت کی لاج رکھی ساری زندگی آپ کے قلب مبارک میں اس محبت کا احساس موجود رہا اور یہ محبت اس لیے تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں اور مشکل ترین زمانے میں اپنے شہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفاداری نبھائی تھی اور آپ کے لیے جن قربانیوں کو پیش کیا اور جو مشقت برداشت کی اور اسلام کے پودے کو تناور درخت بنانے میں جو کردار ادا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے تھے اور آپ کے دل میں اس بات کا پورا احساس تھا آج بھی مسلمان خواتین کے لیے ہماری امہات المومنین ہماری مائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحابیات یہ سب آج کی مسلمان خاتون کے لیے مشعل راہ ہیں اور عملی نمونہ ہیں ایک مسلمان خاتون اپنے حقیقی فرائض کو اور اپنی حقیقی ذمہ داری کو تب ہی ادا کر سکتی ہے جب وہ ان مبارک ہستیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین